فرحان علی وارث اور قاسم علی شاہ صاحب حاضر خدمت شہزاد مدنی صاحب ہمارے خاص آج کے مہمان ہیں روز ہمارے ساتھ تو رہے لیکن آج ہمارے خاص طور پر اس ٹرانسویشن میں الویدہ رمضان کہنے کے لیے آئے ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ اگلے سال ہم میں سے رمضان کس کو نصیب ہوتا ہے اور کس کو نصیب نہیں ہوتا لیکن پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ یہ رمضان کا مہینہ دیکھنا نسی فرمایا میں کہتا تھا کہ قاسم بھائی کیوں یہ ایک اور روزہ اکثر لوگ کہتے ہیں ایک اور روزہ کیوں ہو گیا ہمیں اگر یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ایک دن اور دیا ہے اللہ میرا کتنا رحیم اور کتنا کریم ہے آپ اجارہ دیں تو ایک کلام کے چلد اشار میں بیش کر سکتا ہوں کچھ فرمائش یہ رہ گئی تھی لوگوں کی کیونکہ آج آخری دن اس ٹرانسویشن کا تو وہ کلام میں پڑھ دیتا ہوں فرمائش تھی جو میں نے جب ذکر کیا تھا نائن ٹریولین ٹورز کا کربلا عراق جانے کے لیے چلوں پر تو اس حوالے سے کچھ لوگوں نے کچھ فرمائشیں کی تھی کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کربلا کی زمین کربلا کی زمین جنت کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلہ ہے اس حدیث کی روشنی میں ایک کلام کے چند اشار پیش کر رہا جاتے ہیں ظاہرین کرب و بنا ہاتھوں میں لے کے نشان وفا آتمی ہے اور دلوں میں ویلا کال لباس اور شان ازا لب پہ سجائے ہوئے یہ صدا جنت ہے روزہ تیرا جنت ہے پوری یہ کرب و بنا ہی والا ہی والا ہی والا حسینہ کربلا جنت ہے کربلا والا کربلا جنت ہے کربلا سلام حسین یا حسینہ یا ابنا رسول یا حسینہ سلام حسین یا حسینہ یا ابنا زہرہ یا حسینہ آئے زیارت پہ ہم پھاتے ہیں تیری قسم آتم یہ ہوگا نہ کم آنکھیں رہیں گی یہ نم جنت ہے روزہ تیرا جنت ہے پوری یہ کرب و بنا ہی والا ہی والا ہی والا ہی والا حسینہ کربلا جنت ہے کربلا شوق زیارت جتھا مولا میں پیدل چلا خواب یہ پورا ہوا دیکھا حرم تو کہا سب انہیں جنت ہے روزہ تیرا جنت ہے پوری کرب و بنا اور ایک موجزہ بتاؤں کربلا کا آپ جب جائیں گے یہ موجزہ خدا کی قسم ہے ہائے شہے کربلا تو یہاں پیاسا رہا مجھ کو سرے کربلا کوئی نہ پیاسا ملا اے میرے تشنا دہن اے والا تو تو رہا بے کفن اے والا چاہتے ہیں لوگ وطن اے والا لے کے یہاں سے کفن اے والا جنت ہے روزہ تیرا جنت ہے پوری کرب و بنا اور بڑی کربانیاں دی ہیں ایسے ہی نہیں عراقی سے زمین پر لوگ چلے جاتے سلام ہوں شہدہ پر ہائے شہے کربلا ہائے قتیل جفا زائروں پہ تیرے ایک وہ وقت تھا ہاتھ پیروں کو کٹوا کے بھی با خدا تیرے روزے پہ آتے تہنے ازا تجھ پہ پیدا کر دیئے ماؤں نے ہستے ہوئے دھر میں تھے جتنے دیئے بس یہ ہی کہتے ہوئے جنت ہے روزہ تیرا جنت ہے پوری کرب و بلا اور یہ مذہراتی صاحب نے اس کلام کو لکھا ہے آپ جو تصویریں دیکھ رہے ہیں نا رستے میں اس ووق کی یہ ہم جب جاتے ہیں اور انشاءاللہ جنوں پہ جائیں گے نائن ٹرائیولنٹورز کے ذریعے یہ رستے میں میں قاسم بھائی شہزاد بھائی یہ وہ رستہ ہے کہ جس پہ اہلِ حرم نے اہلِ بیت نے بڑی قربانیاں دی ہیں بڑی کانٹوں پر چلیں ہیں بڑی سختیاں اٹھائیں ہیں خدا کی قسم دنیا کا انوکھا سبر ہے دنیا کا رواج ہے بھوکا جو ہوتا ہے میرے ہاں کھالو ہاتھوں کو جوڑ کر آپ کو گھڑوں میں لے کر جاتے ہیں کہ خدا کے واسطے میرے گھر ٹھہر جائیں پوچھا جاتا ہے کیوں کہ میرے مولا کا حکم تھا میرے ظاہر جب قربانا آئیں ان کو تین دن تک مہمان ٹھہرانا ان کی زیافت کرنا اور ایسے سے لوگ بھی میں نے دیکھیں مہمان ٹھہراتے ہیں ظاہر آتا ہے لڑائی ہو جاتی ہے کہ یہ میرا مہمان ہے میرا مہمان ہے پھر اچانک چھوڑ دیا جاتا ہے کہ نہیں تم تم ظاہر کو اپنے گھر لے جاؤ ظاہر کہتا ہے یار ابھی تو یہ لڑنے مڑنے کے لیے تیار تھے مجھے مہمان ٹھہرانے کے لیے اب یہ کیوں تیار ہو گیا تو اس نے کہا کہ میرے بیٹے کا قتل کیا ہے اس کے بیٹے نے میں نے کہا اگر تو حسین کے ظاہر کو میرے گھر پہ ٹھہرنے دے گا تو میں اپنے بیٹے کا قتل ماف کر دوں گا روایتیں کاملی زیارت مستنت کتاب ہے اس میں آئمہ تاہرین فرماتے ہیں کہ جو شخص امام حسین علیہ السلام کی قبر کی طرف پیدل چل کر آیا اللہ زجل اس کے لیے ہر قدم کے بتے ہزار نکییں لکھ دیتا ہے ہزار گناہ ماف فرما دیتا ہے ہزار درجات بلند کر دیتا ہے گھر سے چلتا ہے تو فرشتے اپنے حصار میں لے لیتے ہیں کربلا جب پہنچتا ہے غازی عباس کو مولا حکم دیتے ہیں اور جب آپ واپس آتے ہیں یہ فرشتے آپ کی طرف سے زیارت کرتے رہتے ہیں یہاں تک بات نہیں جب تک آپ زندہ رہتے ہیں تب جب آپ مر جائیں تب بھی حد یہ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب تک قیامت نہیں آئی یہ فرشتے آتے رہیں گے کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جب دیکھیں فرشتے جب اترتے ہیں حسین مولا کی زیارت کے لیے نوازہ رسول کی زیارت کے لیے غازی عباس کی زیارت کے لیے تو ایک بار آگئے اس کے بعد ان کی باری نہیں آتی ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ کتنی بار چلے جاتے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ جانا چاہے یہ عشق کا سفر ہے یہ پیار کا سفر ہے ضرور نہیں کون شیعہ ہے کون سنے بریلوی ہے دیو بندی حیسائی حیسائی ہے سکھ ہے کرسچن ہے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے میرا دعویٰ ایک بار میرے مولا حسین کے روزے پر جاؤ تمہیں پتا چلے گا